اسلام علیکم دوستو میں ہوں ندیم روبین اور آپ دیکھیں ہمارا یوٹیوب چینل فاراوٹیک دوستو آج بات کریں گے آئی پی ایم کی کہ آپ نے آئی پی ایم کو کیسے ٹیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم آپ کو چار طریقے بتائیں گے تو ان چاروں طریقوں کو دیکھنے کے لیے کہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے لیے دو پارٹ بنائیں گے دو پارٹس میں ہوگی یہ پہلا پارٹ ہوگا اور اس میں ہم آپ کو مکمل تفصیل سے دو طریقے بتائیں گے کہ آپ دو طریقوں سے کیسے کر سکتے ہیں اور دو طریقے نیکسٹ پارٹ میں ہوں گے ٹھیک ہے تو آئیں چلتے ہیں ہم آپ کو مکمل ڈیمنسٹریشن دیتے ہیں کہ آپ نے ان کو کیسے ٹیسٹ کرنا ہے جیسے کہ آپ کو ٹیبل پہ کافی زیادہ آئی پی ایم اور کچھ پی سی بی نظر آ رہے ہوں گے یہ سب آؤٹڈور پی سی بی او جرنل یہ اورینٹ اور یہ شارپ کا اور اس کے علاوہ تقریبا تمام ہی برینڈز کے میرے پاس جس وقت آئی پی ایم موجود ہیں ان میں کچھ فالٹی ہیں اور ان میں کچھ صحیح ہیں ٹھیک ہے تو آپ آسانی سے ان کو چیک کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے چیک کرنا ہے تو سب سے پہلا جو طریقہ ہوگا وہ فیزیکل ٹیسٹ ہوگا کہ آپ نے ایک آئی پی ایم کو فیزیکلی کیسے ٹیسٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ خراب ہے یا ٹھیک ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے میرے پاس یہ ایک آئی پی ایم ہے دیکھیں جب اس کو فیزیکلی ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں بلکل بیک سے بلکل ٹھیک ہے لیکن جب اس کا فرنٹ ہے وہ بری طرح سے ڈیمیج ہو چکے پھٹ چکے یہ اس کا ایک مثال کے طور پر ہے ٹھیک ہے اس طرح ہو سکتا ہے لیکن اس طرح کا اگر ہوگا تو آسانی سے پتا چل جائے گا تو یہ آئی پی ایم خراب ہو چکے پھر اس کے بعد اسی ٹائپ میں ایک اور آئی پی ایم ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ جو ہے آپ کو فیزیکلی کچھ ایسا ڈیمیج نظر نہیں آ رہا ہے لیکن جب آپ آئی پی ایم پر دیکھیں اس کے کوپر پر جب آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ کوپر جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر آ چکے ہے ٹھیک ہے دیکھیں اپنی تھوڑا سی جگہ بنا چکے ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے ڈیمیج ہو چکے ہے پھول چکے ہے خراب ہو چکے ہیں آپ آسانی سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو اگلا ایک آئی پی ایم میرے پاس ہے فیزیکل ٹیسٹ میں دیکھیں یہ بلکل اوپر سے دیکھنے میں آپ کو اریجنل بلکل صحیح نیا لگ رہا ہے لیکن نہیں یہ ایسا نہیں ہے یہ دیکھیں جی یہ آپ نے آپ کو یہ دیکھیں پھٹ گیا ہوا ہے خراب ہو چکے ہیں دیکھیں آپ اچھے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ نیچے سے پھٹا ہے ٹھیک ہے تو اکثر جو آئی پی ایم ہوتا ہے وہ اس طرح بیس پہ ایسے لگا ہوتا ہے اس کے اوپر ہیٹ سنک لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آسانی سے کوئی بھی جن بندہ اس آئی پی ایم کو جج نہیں کر سکتا ہے فیزیکلی کہ یہ خراب ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کی سچویشن آ سکتی ہے تو دوستو یہ تو ہو گیا اس کا فیزیکل ٹیسٹ کہ آپ نے فیزیکل ٹیسٹ اس کا کیسے کرنا ہے اور آپ کو کیسے پتا چلے گا آسانی سے تو میں نے آپ کو تین قسم کی اگزامپلز دیں اسی طرح ہم آپ کو ہم آپ کو ابھی اس میں بتائیں گے کہ آپ نے سیکنڈ ٹیسٹ آپ نے کیسے کرنا ہے تو چلائیں اس کی ہم آپ کو دیمیرسٹریشن دیتی ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ تمام آئی پی ایم پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو فالٹی ہیں وہ فالٹی کیسے ہیں اور جو ٹھیک ہیں وہ ٹھیک کیسے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ملٹی میٹر ٹیسٹ ہوگا دوسرا ٹیسٹ ہم شروع کریں گے اور دوسرا ٹیسٹ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو آئی پی ایم پہ جو دیمیرسٹریشن دوں گا اس کے لیے ایک چھوٹی سی ڈائیگرام آپ کو بنا کے دکھاؤں گا تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں آئی پی ایم میں ہوتا کیا کیا ہے ٹھیک ہے جی تو دوستو اس کے بعد جو تو اگلا ٹیسٹ ہوگا وہ ہوگا اس کا آئی پی ایم کا ٹیسٹ ہم کریں گے ویڈاوٹ پی سی بی ٹھیک ہے جب آپ نے اس کو پی سی بی سے باہر نکال لیا تو آپ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے اگر آپ نیا لے کے آئے ہیں تو آپ اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آیا یہ نیا تو لے کے آگے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے کہ خراب ہے ٹھیک ہے تو دونوں صورتوں میں آپ چیک کر سکتے ہیں تو ان سب کا تقریبا پرنسپل ایک جیسے ہیں ٹھیک ہے تو ہے تو یہ ڈیفرنٹ موڈلز اور ڈیفرنٹ کمپنیز کی ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک ہی پرنسپل پر کام کر رہے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب ہم آپ کو تھوڑا سا اس کی ڈائیگرام سمجھائیں گے تاکہ آپ جب اس کو ٹیسٹ کریں تو آپ کو پتا ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں کوئی بھی آئی پی ایم ہے تو اس کا ایک سائیڈ جو ہوتی ہے دیکھیں ایک ہائی سائیڈ ہوتی ہے اور ایک لو سائیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو ڈائیگرام بنا کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا ہٹا دیں گے دیکھیں یہ آئی پی ایم کچھ اس شیپ میں ہوتا ہے اب ایک سائیڈ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لو سائیڈ جس میں کہ کافی زیادہ آپ کو پننے نظر آتی ہوں گی ٹھیک ہے یہ ایک 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 زیادہ کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اور جو دوسری سائیڈ ہے جیسے کہ یہ ایم ہے ٹھیک یہ دیکھیں اس میں تین پوائنٹ ہے ہم نے یہاں پہ تین پوائنٹ بنا دیئے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اگلے تین پوائنٹ اور پھر ایک پوائنٹ ٹھیک ہے یہ نیکسٹ آخری آپ دیکھیں جو فرسٹ یہ جو فرسٹ تری پوائنٹس ہیں یہ ہمارا نیوٹل ہے اور یہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے یہ ہمارا پوزیٹیو ہے تو یہاں پہ ہمیں مل جاتے ہیں و و اور ایو ٹھیک ہے جی اب ہم نے ان ان کو ٹیسٹ کرنا ہے تو زیادہ تر جو ٹیسٹ ہے وہ آپ نے ہائی سائیڈ پہ کرنا ہے لو سائیڈ پہ بہت کم چانسیز ہوتے ہیں خراب ہونے کے زیادہ در خراب ہونے کے چانسیز جو ہیں وہ ہائی سائیڈ پہ ہوتے ہیں تو ہم ہائی سائیڈ کا زیادہ ٹیسٹ کریں گے فوکس رکھیں گے کہ آپ نے ہائی سائیڈ کو کیسے چیک کرنا ہے تو یہ ایپ ایم بلکل ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہ ٹیسٹ کر کے دکھاؤں گا کہ آپ نے اس کو کرنا کیا ہے آپ نے ملٹی میٹر لے لینا ہے اس کے بعد ملٹی میٹر کو آپ نے دیکھیں یہاں پہ اس کو ڈائیوڈ پہ لے کے جانا ہے ٹھیک ہے جی جب آپ اس کو ڈائیوڈ پہ لے کے ڈائیوڈ سیٹنگ پہ ٹھیک ہے پروپس کو لگاتے ہوئے آپ نے بلکل غلطی نہیں کرنی ہے تو بلیک کو آپ نے کامن پہ لگانا ہے اور ریڈ کو آپ نے وولٹس اور اومز میٹر پہ سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ مکس کر دیا تو آپ اس کو غلط کر سکتے ہیں تو یہ اکورٹ ہونا چاہیے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ یہ جو نیگٹیوڈ سائیڈ ہے دیکھیں یہ بلکل آئی پی ایم کے اندر بلکل سیپریٹ سیپریٹ جو ہے یو وی ڈیو کے ساتھ جوائنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے جب آپ ویڈاؤٹ پی سی بی کے اس کو چیک کر رہے ہوں گے تو آپ کو یہ بلکل سیپریٹ سیپریٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ سب کٹس ٹیسٹ سیپریٹ سیپریٹ آئے گا تو اس لیے اب ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں جو نیگٹیو پروب ہے ٹھیک ہے اس کو نیگٹیو پوائنٹ پہ لگائیں گے اس کے پہلے پوائنٹ پہ اس کے بعد دوسری ریڈ پروب کو پوزیٹیو پہ لگائیں گے تو دیکھیں کسی قسم کی ریڈنگ آپ کو نہیں ملنی چاہیے اسی طرح نیگٹیو کی جو دوسرا پوائنٹ ہے اس پہ ہم لگا دیں گے پھر بھی کوئی ریڈنگ نہیں آنی چاہیے اور جب تھرڈ ہے تو پھر بھی کوئی ریڈنگ نہیں ہونی چاہیے مطلب یہ کہ آپ تینوں کو کسی بھی جگہ پہ لگا لیں پوزیٹیو کے ساتھ اس کی قسم کی کوئی ریڈنگ نہیں ہونی چاہیے اسی طرح نیکس جو ہے آپ کا W پہ بھی کوئی ریڈنگ نہیں ہونی چاہیے اور اس کی V پہ بھی کوئی ریڈنگ نہیں ہونی چاہیے اور U پہ بھی کسی قسم کی کوئی ریڈنگ نہیں ہونی چاہیے جب آپ نے نیگٹیو پروپ کو نیگٹیو پہ لگایا اور پوزیٹیو پروپ کو پوزیٹیو پروپ پوائنٹ پہ پوزیٹیو پوائنٹ پہ لگایا اب کیا کریں گے ہم ان پروپس کو چینج کر لیں گے اب جو ہے positive probe آپ نے کیا کرنا ہے negative point پہ لگا دنی ہے کسی بھی ایک پہ اگر first پہ لگایا تو آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ first ہے پھر آپ نے positive پہ جب لگائیں گے تو آپ کو reading show ہوگی جو کہ آپ کو دیکھیں یہاں پہ point 814 814 ووٹس نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ reading یہاں پہ آنی چاہیے اسی طرح second point پہ بھی جب آپ positive probe کو negative point کے دوسرے point پہ لگاتے ہیں تو یہ same ہونا چاہیے third پہ بھی same ہونا چاہیے اگر ان میں سے کسی ایک point پہ بھی یہ reading نہیں show کر رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ faulty ہو چکا ہے ٹھیک جی اور اس کے بعد آپ نے negative probe کو کسی ایک پہ w پہ لے کے جائیں گے کسی قسم کی reading نہیں آنی چاہیے پھر اس کے بعد آپ جو v پہ لے کے جائیں گے اس کو تو پھر بھی کسی قسم کی کوئی reading نہیں ہونی چاہیے اب جب آپ اس کو لے کے جائیں گے u پہ اور پہلا negative point ہے تو آپ نے u پہ کیا تو اس پہ reading جو ہے وہ point four one two مل رہی ہے اس کا مطلب ہو گیا کہ جو ہمارے پہلا agpties ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور negative point کے ساتھ بلکل صحیح نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے second point کے negative point اور positive prove اور اب پھر سے آپ نے دوبارہ test کرنا ہے سب points کا یہاں پہ آپ کو یہاں پہ آپ کو point eight one four ووٹس نظر آنے چاہیے پھر اس کے بعد second پہ آپ کو کسی قسم کی کوئی reading نہیں ملنے چاہیے third پہ آپ کو چونکہ آپ second اور اس کے ساتھ چیک کر رہے ہیں تو یہ point جو ہے یہ v کے ساتھ attach ہے تو اس پہ یہاں پہ آپ کو reading ملنی چاہیے تو four point یہاں پہ آپ کو reading ملنی چاہیے تو جو ہے zero point four one two ووٹس اس کے بعد اسی طرح third position پہ آپ کو لے جائیں گے اسی طرح جب positive کو negative کے ساتھ لگائیں گے تو دیکھیں point eight one three ووٹس نظر آنے گے آپ کو اور third پہ آپ کو sorry second پہ آپ کو point four one two ووٹس نظر آنے گے اسی طرح جب next پہ آپ دیکھے جائیں گے تو آپ کو کسی قسم کی reading نہیں ملنی جائے اگر تو یہاں پہ کوئی reading آ جاتی ہے اس کا مطلب ہے یہ short circuit ہو چکے تو یہ اس طرح سے آپ آسانی سے ipm کو اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں اور آپ کا ipm اس وقت بالکل ٹھیک ہے وہ اپنی position بالکل صحیح شو کر رہا ہے اور دوستو اب ہم اس کے بعد next test کریں جس میں ہم آپ کو 40 ipm دکھائیں کہ وہ کیسے ہوتے ہیں تو آج چلنج دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں پاس دو ipm ہیں ٹھیک ہے جو کہ بالکل same way پہ ہے لیکن صرف اس میں یہ یہ pin ہے یہ not connected ہے یہ آپ جو ipm ان کی data sheets کو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ ipm کی ترطیب کو جان سکے تو اس کو ہم سیڈ پہ کر دیتے ہیں ہم اس ipm کو لے دیں گے کیونکہ جو پہلا ٹیس تھا ہم نے اس ہی طرح کا ipm اس سے کیا تھا تو دیکھیں کیا بتایا تھا آپ کو جو negative probe ہے اس کو negative پہ اور positive کو رکھیں گے جیسے کہ یہ ترتیب سے بنا ہو ہے دیکھیں first پہ رکھا کسی قسم کی ریڈنگ نہیں ہے پھر ہم negative کو second پہ رکھا negative پہ کسی قسم کی ریڈنگ نہیں ہے پھر ہم نے third کو رکھا تو دیکھیں کسی قسم کی کوئی ریڈنگ نظر نہیں آ رہی ہے اسی طرح جب ہم نے first پہ رکھا ریڈنگ نہیں آ رہی ہے پھر second پہ رکھا ریڈنگ نہیں آ رہی ہے third پہ دیکھیں third پہ جب اس کو رکھا تو یہاں پہ ریڈنگ نہیں آنی چاہیئے تھی یہ دیکھیں zero zero شو کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو third آئی جی بیٹی ہے یہ ہمارا short circuit ہو چکے ہے یہ خراب ہو چکے ہے اس کے بعد ہم اس کے علاوہ آگے بھی چکر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ third جو ہے وہ ہمارا faulty ہو چکے ہے اس کے بعد اس میں ہمارا دیکھیں third آئی جی پھر دیکھ لیتے ہیں کیا position ہے دیکھیں یہ value show کر رہا ہے 0.4 1 1 تو اس کو کیا ہونا چاہید ہے 0.8 something ہونا چاہید ہے اس طرح دیکھیں اس پہ show نہیں کرنا چاہیے اور یہ value show کرتا ہے کرنی چاہیے اس کو بلکل کر رہا ہے ٹھیک جی دیکھ first پہ value بہت کم show کر رہا ہے اس کے بعد ہم second پہ positive negative point اور دیکھیں اس پہ چیک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ بلکل 0.81 show کر رہا جب کہ یہاں پہ کچھ بھی show نہیں کر رہا second پہ دیکھیں 0.41 show کر رہا اور یہاں پہ اور یہاں پہ بھی ہمیں value show کر رہا جو کہ short circuit ہو چک ہے تو اس کا مطلب ہے یہ short circuit ہے اور یہ دیکھیں پھر next پہ test کریں دوبارہ سے دیکھیں value show کر رہا ہے پھر دیکھیں 0.00 show کر رہا ہے اور next پہ ہمیں پھر سے short circuit show کر رہا ہے تو جو کہ اس بات کی نشانی ہے فالٹی ہو چک ہے خراب ہے تو اس طرح سے ہم آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آئی پیم short ہے اس کے بعد ہم آپ دکھائیں گے کہ next آپ اس کو کیسے pcbc کے اندر دو ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو next ویڈیو میں دکھائیں گے تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے لئے بہت اچھی ہوگی اور آپ اسے فائدہ اٹھائیں گے تو ملتے ہیں اس کے next part میں دیکھتے رہیں for our attack